موسیقی اشا جب دن کا ماتھا چومتی ہے تو زندگی کے پیروں میں خود بخود حرکت ہونے لگتی ہے زندگی کے ہر لمحے کی اپنی پہچان ہوتی ہے اور ان لمحوں کے بیچ ہوتا ہے ایک پڑا تیمیر اپنے آچل میں ایک اور سورج کو سمیٹے رہتا ہے اور یوں چلتا رہتا ہے یہ کالچکر اسی چکر میں چند شخصیت ایسی ہوتی ہیں جو چلتی رہتی ہیں میلوں، ورشوں اور صدیوں تک اور چھوڑ جاتی ہے باؤں کے نشان مٹی گارے سے بنی اس عمارت کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے پرگتی کی پرتیق اس عمارت نے مانف سابیتہ کی کئی پیڑیوں کو بہت کچھ دیا ہے جس کا ایک ہی کام ہے آنے والی پیڑیوں کو سجانا و سوارنا جس کی ایک ہی آستہ ہے ستی کا سنگیت اور ستی کا سنگیت ہی تو جیون کا لکش ہے کہا گیا ہے سنکٹ کی گھڑی میں جنمی ششو یوگتم پورش بنتے ہیں ایسی ہی پرستیتی میں ہندو کولیج کا جنم ہوا تھا اس شن کے آج سو ورش پورے ہو چکے ہیں پر کیا ہندو کولیج کی ستھاپنا ایک سنیوگ ماتر تھی یا اس کی بھومکہ پہلے ہی تیار ہو چکی تھی ہندو ان دنوں میں چکے انگریزوں کا راج تھا یہاں فوراں کا رول تھا تو یہ سوچا گیا ہے کہ بھئی ایسا انسٹیوشن ہو جو کہ پیٹیوٹک فیلنگز کے لوگ اور بچے اس میں آئیں ہیں اور بچوں میں شروع سے ہی ملک کے لیے ایک درد پیدا ہوا ان کے دل میں تو اس بھاونہ کو لے کر کہ ہندو کولیج کی شروع کیا گیا تھا بیسویں صدی کی آخری بیلہ ہندوستان ہندوستانیوں کا نہ ہو کر انگریزوں کا کریڑا شیطر بنا ہوا تھا اتپیڑک شاسن ویوستہ اور جانوروں سے بکتر زندگی پر کچھ سواپیمانی ہندوستانیوں کے اندر آگ سی چل رہی تھی فیرنگیوں سے لڑنے کے لیے اچھا شکتی کی کمی نہیں تھی جس چیز کی انہیں سخت ضرورت تھی وہ تھی ایک سنس تھا کی ایک ایسا سنس تھان جو شکشہ کی شکتی میں آس تھا رکھنے والوں کو ایک جھٹ کر رکھ سکے راشتر سمبان کی رکھشہ کے لیے یوہ پیڑی میں بھارتیتہ کی بھاونہ کا ویکاس نہایت آوشک تھا انکول واتاورن کی نرمان میں شکشت یوہ ورک کی مہتتہ کا احساس ہونے لگا تھا ایسے سمیں اچھ شکشہ دینے والے سنس تھانوں کی ضرورت محسوس ہوئے اور پرینام شروع ہندو کولیج کی ستھاپنا اس طرح ہندو کولیج کی ستھاپنا سامراج وات کے مو پر ایک تماشا تھا یہ انگریزوں کے پرتی بھارتیے پرتکریہ تھی گھسپیٹ کے ذریعے آئے انگریز نرنکشوات کا پریائے بن چکے تھے کولیج کے اس نام کی سارتھکتہ اسی سندرب میں صد ہوتی ہے ہندو کولیج کا یہ مقصد نہیں تھا اس پک بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہے کہ صرف ہندو ہندو کے لیے ہے یہ تو ایک نام رکھا گیا تھا اس کا لیکن اس میں ہر ایک قسم کے ہر ایک قوم کے وہاں پہ قوم کا بات نہیں تھا کہ ہندو ہوں مسلمان بھی تھے ہمارے شکھ بھائی بھی تھے ہمارے ہیشائی بھی تھے سب کشم کے بھائیوڑنے کے لوگ تھے اس کا جو میننگ ہے وہ اس سے نہیں ہے وہ انڈیان سے ہے ایک چلی تو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر لالا رائے بہادور شری کرشن داس چی گھڑوالا کی مہتوک آنک شاہوں ایوام آتمنش پریاسوں کی پرڑام سروپ ہندو کولیج کا سپنا پھلی بوت ہو سکا ایک مئی اٹھارہ سو نینیانوے کو پنڈت مدن موہن مالویہ نے کولیج کا اودھ گھاٹن کیا مالویہ دلک ایوام اینی بیسینڈ کی نتویت میں انگریزوں کو چنوٹی دینے کا ساحس لالا جی کے ہی وش کی بات تھی یہ اپنے آپ میں ایک ریولیوشنری گھٹنا رہی ہوگی کہ پرانی دلی کے کچھ ٹریڈرز نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی ایجوکیشن ملنی چاہیے جس سے کہ وہ ڈیسیشن میکرز بنے ماتر چار شکشکوں ایوام تیرہ ودیارتیوں کے ساتھ چاندنی چوک کے نکٹ ایک چھوٹے سے مکان میں شروعات کی گئی اس سمیے سے لے کر ورطمان عمارت تک پہنچنے میں کالیج نے ایک لمبا سمیں بتایا ہے کناری بازار ستھیت اس عمارت کے جھروکے بھارتیے سانسکرطک پرمپراؤں کا منورم درشی تو دیتے تھے مگر صوبیدھاؤں کی نام پر یہاں زیادہ کچھ نہیں تھا پھر جلدی ہی کالیج کو اج میری گیٹ ستھیت کنڈے والان عمارت میں جانا پڑا جہاں آج سناتن دھرم سکول چل رہا ہے عمارت کوئی سی بھی ہو وقت کے ساتھ کالیج لوگ پریتہ کی سیڑھیاں چڑھتا ہی گیا اس بیچ کالیج نے کئی سنکٹ کی گھڑیوں کو دھیرچ کے ساتھ حل کیا پرارمبک ورشوں میں ہی انپیوکت بھون ایوام انوبندھ کے انسار پچاس ہزار روپیوں کے لیے پنجاب بشویدیالے نے دو بار کالیج کو بے دخل کرنے کی دھمکی دی تھی تپنا لالا جی نے رائے بہادر سلطان سنگھ کی مدد سے کالیج کا ستھانانترن کشمیری گیٹ میں کیا بشویدیالے کی دوسری مانگوں کو شری کرشنداز جی نے شکشکوں ایوام انی لوگوں کی مدد سے پورا کیا اس میں انہوں نے تیس ہزار روپے اپنی طرح سے دیئے تھے جو آج کے ساڑھے تین کروڑ روپیوں کے برابر ہیں اس ویداؤں کا سلسلہ جاری رہا لیکن کالیج پرگتی پت پر اگریسر ہو چکا تھا 1931 میں لالا جی کی مرتیو سے پور بھی ان کے سپنوں کا سمارک سفلتہ کی شیرش پر پہنچ چکا تھا ہندوستان میں جو آگے بہت اچھے لوگ گئے ہیں ہندو کالیج کے وہ جو ایک بنیاد تھی وہ اس کالیج نے ہی ہمارے اندر ڈالی تھی ہندو کالیج کے کشمیری گیٹ بھون کے سامنے مشنری کالیج سینٹ سٹیفنز کا دروازہ کھلتا تھا جہاں اس کے ایک اور سینٹ جیمز گرجا گھر تھا تو دوسری اور مسجد تھی اس تھیتی نے ہندو کالیج کی دھرم نرپیش چھوی کو ایک مضبوطی دی کالیج نے ورش 1916 میں اپنی پتر کا اندرپرست آرم کی جو اس کی رچنا شیلتا ایوام اتحاس بوت کا پریچائک ہے یہ پتر کا کالیج کا درپن رہی ہے سماج واد ویجیان سے لے کر اتحاس ایوام درشن تک کوئی وشے اچھوٹا نہیں رہا اور ان سب کے بیچ پلتی بڑھتی رہی راشترو واد کی بھاونہ سن 1932 تک اندرپرست کے آورن کا شیرش واقع تھا وندے ماترم عرثات راشت ہیتوں کی پرتی کٹی بڑھتا اس میں گردیو ٹگور سہیت کئی ویدوانوں کی رچنائیں چھپی سامپردائکتہ راشتواد ایوام وشے ویدالے میں سین پرشکشن سریخے لے خونے سماج کو ایک نئی دشا دی ہے اندرپرست میں نے بہت سے سہتے کار دیے بالسوپ رہی دیے پریم جنمجے دیے سریش رتوپرند دیے ستے دیے سریش کسلے دیے اور بھی ان ایک نام ہے جو میں اس میں سوچتا ہوں کائن سنگھ چوہان دیے یہ سب وہ لوگ ہیں جو آج سہتے کے جگ بگاتے میں ستا رہے ہیں میں کتاب کی پڑھائی سے کہیں زیادہ جیون کی کتاب کو پڑھنے میں مدد دی پرچاری اینوی تھڈانی کے ساتھ پرارم ہوا ایک سورنی میوگ ورش 1935 میں انہوں نے ستھاپت کیا کولیج سنسد اور ہمیں ملا ایک سمویدھان سمویدھان انشاسن کا آدھار ایوام کرتا ویبود کولیج سنسد نے نیتریتو ایوام ویاخیان شمتہ کا وکاس کرنے میں چھاتروں کی مدد کی ہے یہاں سے تلک گاندھی نہرو سروشنی نائیڈو جننا پٹیل ایوام جے پرکاش نارائن سریخے نیتاؤں نے سمیہ سمیہ پر چھاتروں کو سمبودھت کیا ہے بھارتیہ راشتری سمویدھان کی پرتی اتردائت سموان ایوام گرف کی بھاونا کا وکاس کرنے میں اس سمبودھان میں کافی مہت پور بھومکہ نبھائی ہے اکیلا ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس میں ایک پارلیمنٹ ہے اور یہ ہندو ریپبلک ہے ایکچلی تو پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر ہے لیڈر آف اوپوزیشن ہے اور ہر ایک اس کا میمبر ہے ہر ایک سٹونٹ اس کا میمبر ہے ہر ایک ٹیچر اس کا میمبر ہے تو یہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے ایک بہت ہی ایمپورٹن رول پلے کیا کیونکہ یہاں پہ پارلیمنٹ کے پہلے بھی اور پارلیمنٹ کے انترگرد بھی بہت بڑے بڑے نیتہ آئے یہاں پہ موتیلال نہرو آئے جوارلال آئے مہاتمہ گاندھی آئے سروزنی نائیڈو آئے یہ ایک جنہ بھی آئے ایک اس نے پلیٹفورم دیا جہاں سے جو نیشنلسٹ لیڈرز تھے وہ آکے ینگ لوگوں کا آوہان کر سکتے تھے باقی کالجوں میں پریزیڈنٹ یونینز ہوتی ہیں یہاں پہ ایک پارلیمنٹ سسٹم کی اسسوسیشن ہوتا ہے جس میں ہر سٹوڈنٹ اپنا پرائیم منسٹر الیکٹ کرتا ہے ہندو کالج کے پرائیم منسٹر کو اس ٹائم سمجھا جاتا تھا کہ یہ کنٹرولر آف ڈسپلین بھی ہوگا اور کچھ اور ایسی بات نہیں ہوگی اور یہ پرائیم جانئی تدیشن مجھے ایٹ کاری طرح جنگ پہلے دین کاری طرح اپنی طرح باکڈ باکڈ کاری طرح بے بہترگی تیز کردیں اس طرح یہ کولیج انگریزوں کی ویرود سوطنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط کالیج کی اور سے آٹھ سو روپیوں کی راشی ملی تھی گاندھی جی کے نارے نے کالیج میں سٹوڈنٹ سرویس لیگ کی نیو رکھی تھی وہیں سروجنی نائیڈو نے کالیج کے ترون سماج کو کل کا سوراج سماج کہا گاندھی جی کی آواز پر سن بے آلیس میں ادھیاین ایوام ادھیاپن مہینوں بند رہے ہر طرف عجیب سا سن ناٹا دلو دماغ میں کحرام مچا دینے والی شانتی اور اس شانتی کے بیچ پھوٹتی ہوئی ایک ہی آواز انگریزوں بھارت چھوڑو انگریزوں بھارت چھوڑو گاندھی جی نے ایک مومنٹ شروع کری تھی جس میں یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ایک سنگل ایوری سنگل پرسن وہ اپنے آپ کو ارسٹ کرائے گا تو چانی چوک کے اندر ایوری سنگل پرسن ارسٹ کرنے کے چلے گیا تو دو سال تک وہ لسٹل چلتا رہا سبھی کے دل میں اس وقت یہ خیال تھا کہ ہمیں آزادی لینی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ پریکٹیکلی اور کچھ منٹلی اس چیز میں ان کا سب کا لگاؤ تھا کہ ہم انگریزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹا لیں سب کے دلوں میں دیش بھاونا اتنی زیادہ تھی کہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ جتنے لڑکے پڑھتے تھے انہوں نے کافی وہ ہر موقع پر جب کبھی ایسا موقع آیا جس میں کہ مومنٹ کی بات کی تو سب سے آگے ہندو کالج کے لڑکے نہیں ہے اس میں چودہ اگست 1947 ہو رہا تھا اتحاس کے پننوں کے حوالے اور پندرہ اگست کا پاپ ہٹنے والا تھا برسو بعد ہمیں حاصل ہوئی تھی یہ آزادی چاروں طرف ہرش ہی ہرش لیکن دکھ بھی ساتھ میں ویبھاجن کا آخر جاتے جاتے بھی انہوں نے دھڑکن کو دل سے سائے کو شریر سے جدہ کر دیا میں پھر چہکوں گا چڑیوں کی طرح باہیں کھول دوڑوں گا جھرتے کوہرے کے بیچ ناچوں گا تھک کچور ہو جانے تک وشواس ہوں ٹوٹوں گا نہیں اب تک دلی وشفیدیالے بھی اپنی ستھاپنا کے تین دشک پورے کر چکا تھا اور ہندو کالج اس کا ایک انگ بن چکا تھا سر 1953 میں کالج کا ستھانان ترن وشفیدیالے کے اتری پاریسر میں اپنی ہی عمارت میں ہوا اور آج کا دن ہے کہ پھر کالج نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں لے گا ہندو کالج کے سٹوڈنس کا جو اپروچ ہے لائف کی طرف وہ بالکل الگ ہے باقی لوگوں سے یہاں نہ کوئی بھی سٹوڈنس کیسا بیچ آئے آج کی ڈیٹ میں پڑھ رہا ہے یا ہمارے سمیں پڑھ رہا تھا اس بیس پچیس سال کے بعد بھی آج بھی ہندو کالج کے سٹوڈنس میں اس لئے فرق ہے کہ یہاں الوفنس نہیں ہے انوالمنٹ ہے لیکچرارز کی سٹوڈنس سے سٹوڈنس کی لیکچرارز سے اور اپنے فیلو بینگ سے بھی جو کی اور کالجز میں نظر نہیں آتی الگ الگ شیطروں میں انڈیا میں لوگ پریڈیوز کیے ہیں جنہوں نے اس کنٹری کو بیل کرنے کے لیے اپنے اپنے ایریاز میں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو بزنس میں ہو لاؤ میں ہو انڈسٹری میں ہو کانٹریبوشن دیا ہے وشو دیالے پریسر کے پرتیوگی ماہول میں کالج نے اپنا شریش ستھان برکرار رکھا ہے اس کا آدھار شکشہ کی شکتی جس کا ہمیشہ ہی کالج نے پالن کیا ہے یہاں شکشہ کا مطلب ساکشرتہ اتوہ وشیشاگیتہ نہیں بلکہ سمپور دکھاستے ہے آتم گیان آتم درشن تتہا جیون کے گور رہسیوں سے پارچے جس شکشہ کا سوپن شری نہرو نے دیکھا تھا اسی شکشہ کی راہ میں ہندو کالج بہت آگے نکل چکا ہے پر اب تک اس درگ سے نکل چکے ہیں کئی چہرے کئی شخصیت کئی پہچانے ادیوگ ایوام وادن جسے لے کر ویجیان شکشن فلموں ایوام کھیل جگت انڈسٹریلیس سیویل سرونس اور ٹیچرز ایکیڈیمکس اچھے اچھے نکلے ہیں فلموں میں گئے ہیں موتیلال یہاں کے ہیں مدن پوری یہاں کے ہیں ان کی بھائی چمن پوری یہاں کے ہیں منوج گو سوامی یہاں کے ہیں آج کل جو بلکل نئے لوگ ہیں ان میں سے وشال بھارت دواج ہیں کے جس سنگھ ہیں آشیش ودیارتی ہیں تو اس کا ہر طرف ہر شیتر میں یہاں کے لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا یوگدان دیا ہے نئے یوواؤں کے اندر ایک پرینا بھرنے کا کام ہوتا ہے وہ ہندو کالیج کرتا ہے سنسکار دینے کا کام کرتا ہے کالیج نے شکشا کی شیتر میں سمیے کے ساتھ اپنا تارتم میں بنائے رکھا ہے آدھونکتام سوویدھائیں اچھکوٹی کی شکشا پرنالی ساہیت، وانج، ایوام ویجیان اسیمت پستکیں سمرپت شکشک آدھونک پریوکشا لائیں اور بہت کچھ کمپیوٹر ایوام سوچنا تقنیقی میں بھی کالیج نے سویم کو پیچھے نہیں رکھا ہے ابھی حال ہی میں کالیج نے اپنے ویب سائٹ کی ستھاپنا کی ہے جس کا سنچالن شکاگو سے ہو رہا ہے اس منزل کی راہ میں کالیج کو آجیون دیکھا تھا سرشری نام نے وانج ایوام شکشن جگت میں میل کا پتھر رہے سرشری رام جو کالیج کے پراثم چھاتروں میں ایک تھے آگے چل کر وہ کالیج پرابندن سمیتھی کے ادھیاکش بنے آج اس پرمپرا کو بخوبی نبا رہے ہیں ان کے سپوٹر شری بھارت رام شری بھارت رام کا چھتیس برشوں سے اپنی ادھیاکشتہ میں اس کالیج کو پراغتی پت پر دیکھ رہے ہیں کالیج نہ کہ آپ کو گریمہ دیتا ہے یش دیتا ہے بلکہ ایک ادم میں آتنشواس کی پورتی کرتا ہے اور جب ہمارے پاس آتنشواس آتا ہے تو ہماری پرتفاع ادھک بکسیت ہوتی ہے کالیج کے بہوچرچت اتصال مکہ کا خاص مہتر ہے شکشن کے علاوہ کالیج کے انکار کلاپوں کو مکہ نے ایک نیا آیام دیا ہے مکہ میں شروع سے ہی جانے مانے بہو بھرتے کلاکاروں نے شرکت کی ہے وہیں مکہ ہندو کالیج کی دھرم نرپیش چھوی کو بھی مضبوطی دیتا ہے ہم نے ایک مہکہ نام سے کلچرل فیسٹیویل کا بھی شروع رم کیا تھا جس میں الگ لگ کالیجوں کے سٹوڈنٹس آ کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے سارے دیش سے اور آج بھی مجھے پتا ہے لگا ہے کہ یہ مہکہ فیسٹیویل جو ہے بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے پریورتنوں کی چرچہ پرائیہ سہمتی کا وشہ نہیں رہا ہے پر ہندو کالیج کے سو ورشوں کے اتحاس میں جب ہم نے سانسکرٹک پہلوں سے لے کر آم رہن سین پر چرچہ کی سکاراتمک باتیں ہی سامنے آئیں کیمپس لائیف میں فرق ہے کافی کالیج کے اندر جو لینڈمارک سے ہمارے ٹائم بھی وہ آج بھی باتیں کریں اور دیکھا بھی ان کو وہ 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 وہی پہ ہی وہ چیزیں ہیں ہم جب پڑھتے تھے تب جس طرح کا انشاشن تھا اب وہ نہیں ہے لیکن میں اس کو بہت پوزیٹیو طریقے سے سوچتا ہوں وقت بدل رہا ہے نئے لوگ آ رہے ہیں نئے سوچ کے لوگ آ رہے ہیں کسی بھی سنستہ کو اس مقام تک پہچانے کش رے جاتا ہے اس کے پریشاسن کو کھیول شکشکوں ایوام کشن نیترت نے نہیں بلکہ ایک سمبیدن شیل کرمچاری سمو نے ساتھ مل کر اس سپنے کو ساکار کیا ہے 1959 میں ڈاکٹر ستیہ رائے نے پہلی مہلہ شکشہ کے روپ میں یہاں جوئین کیا تھا اور تب سے آج کی جو اس تیتے ہیں اس میں چالیس پرسنٹ سے زیادہ مہلائیں آ چکی ہیں کالیج نے سماج میں مہلاؤں کا جو اتھان ہوا ہے اس کا بہت بڑا گواہ ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر مہلاؤں کا آنا اور اس شکشہ میں آنا یہ سماج کی بہتری اور اس سماج کی بہتری میں کالیج کی جو بڑی بھومی کا ہے میں 35 سال سے کالیج کا پرسنال سکھ ادھکاری ہوں میرا یہ انبہا ہے کہ کرمچاریوں کے بینا کالیج میں کوئی کاری ہے پورا نہیں ہوتا جہاں تک کالیج کا سوال ہے ہندو کالیج یونیورسٹی کے سب کالیجوں سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے سٹاف ٹیچنگ نون ٹیچنگ سب سے ایلومنائی سب سے جوڑ کے اور یہ ضرور آگے بڑھے گا یہاں پر چھاتر اور ادھیاپک کے سمجھ بہت اچھے ہیں میٹری کا سممند بھی ہے اور پتہ پتر کا سممند بھی ہے اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا سممند بھی ہے اسی لئے وہ سممند قائم ہے میں اس کالیج کا چھاتر تھا پھر اس کالیج میں پڑھاتا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا تو کافی سٹاف کے سدس سے ابھی بھی ایسی ہیں جو میرے گروہ رہے تھے تو میں آج بھی ان کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میرے موں سے ان کے لئے سر ہی نکلتا ہے اور اسی طرح سے جو میرے چھاتر ہیں وہ بھی آج میرے کلیگ بن گئے لیکن جب میں ان کے سامنے آتا ہوں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتا ہوں سر کہتے ہیں ان سو ورشوں میں کالیج رہا ہے ساکھر پڑھائی کے علاوہ کھیل جگت میں اس نے انتر راشتری ایک خیاتی تک پرابط کی ہے ہندو کالیج کے میچوں نے تو کئی بار وشف دیالے پرسر میں چھٹیوں وان اتصموں کا سا درشت پیدا کر دیا ہے ہندو کالیج اور سین سٹیفن کے کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے تین دن اور چار دن کا وہ میچ جو ہوتا تھا ساری یونیورسٹری بند ہوتے تھے جیسے کہ آج کال آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ ہونا ہے یا کوئی اور ٹورنمنٹ ہونا ہے تو لوگ پرتیکشہ کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں اسی طرح سے اس زمانے میں ہندو کالیج اور سین سٹیفن کالیج کے کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے بقیدہ سب کالیجوں سے لڑکے لڑکیاں گراؤنڈ میں آتے تھے اور وہ تین دن کا چار دن کا جو میچ ہوتا تھا وہ بقیدہ اکاشوانی اور آدین میڈیمز میں ریلے ہوتا تھا اور وہیں جڑی ہوتی ہے دل جڑنے کی کئی گھٹنا ہے کشور عمر کی مات پا کانکشائیں اور ایک سپنا کی کوئی ہے کہیں میرے اور صرف میرے لیے لائبری کے پاس ایک پیڑ ہے کئی اسے کہتے ہیں ورجن ٹری ہے کوئی کہتے ہیں لاؤرز ٹری ہے ہم نے سنا تھا تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری ایک دوست ہوا کرتی تھی اور لیکن یہ مجھے بولا گیا تھا بھائی الیکشن لڑنا ہے تو کسی لڑکی سے ایک ساتھ ہمیشہ نہیں بیٹھتے رہنا تو بھائی اس سے میری دوستی لوگوں نے توڑوا دی تھی الیکشن کے لیے جندگی کو سمپورن بنانا ہے تو پریم بہت ضروری ہے اور اس سب ہی نے دیا ہے کولیج کو ایک درشن ایک چھاوی آتم وشواس جو بناتا ہے اسے سکری ایسانس تھا میلوں ورشوں اور صدیوں تک چلتے رہنے کو ہندو کولیج بڑھے گا آگے بڑھے گا ہندو میرا دل ہے ہندو ہندو میرا دل ہے تو جیتے ہیں دیرے نام میں ہندو مرتے ہیں دیرے نام میں ہندو ہندو میرا دل ہے تو ہندو میرا دل ہے تو موسیقی موسیقی